السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد معزز و محترم ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث اور اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی مختصر قشریہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے حدیث ہے سنن نبی دعوت کی حدیث نمبر 3658 3658 صحیح حدیث ہے علاقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم کہ جس انسان سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا فَكَتَمَهُ اور اس شخص نے اس علم کو چھپا لیا جانتے بوچھتے ہوئے اس کے پاس وہ دولت موجود تھی وہ صلاحیت تھی وہ ہنر تھا کہ وہ بتا سکتا تھا سامنے والے کو لیکن اس نے چھپا لیا تو کیا ہوگا اَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِّن نَّارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم چھپانے کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن آگ کا لگام پہنائے گا یعنی ایسے بندے کو اللہ جہنم کے اندر داخل کرے گا یہ علم چھپانے کی سزا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری باتوں کو چھپاتے ہیں جانتے بوچھتے ہوئے بھی یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے جن پر لعنت کرنے والوں کی لعنت اگر کوئی اپنی اس حرکت سے توبہ کر لیتا ہے اور علم رکھنے کے ساتھ اس کی نشروعشاعت بھی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے اس پر ہماری لعنت نہیں ہوگی اس پر لوگوں کی لعنت نہیں ہوگی بلکہ اس سزا سے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں اور پرانے دور میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے تھے کہ ان کے پاس ایک علم تھا ایک فن تھا اور ایک جانکاری تھی جس کو وہ دوسروں کو بتا سکتے تھے ٹرانسفر کر سکتے تھے اور وہ علم ایسا تھا کہ جس کو انہیں فیلانا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے لیکن انہوں نے چھپا لیا بلکہ بہت سارے لوگ آج بھی اس دور میں موجود ہیں آپ دیکھیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے یہ چیز کیسی ہے تو وہ محض صرف اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ اس کو بھی معلوم ہو جائے گا ان کو جانکاری ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کو صرف اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ اس کو بھی معلوم ہو جائے گا پھر میری اہمیت کم ہو جائے گی ایسا سوچ رکھنے والے یقیناً غلط ہیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی دونوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم اگر آپ کسی چیز کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں تو آپ کو اسے دوسروں تک پرانسفر کرنا چاہیے اور اگر آپ سے کوئی ایسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے جس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے تو قرآن اور حدیث اس بات کا آپ سے تقاضی کرتے ہیں کہ آپ اس علم کو سامنے والے کو پوچھنے والے کو بتا دیں تاکہ وہ صحیح راستے پر اپنے آپ کو چلا سکے ورنہ اگر آپ نے علم چھپایا آپ نے کسی چیز کی جانکاری کو لوگوں سے اوجل کر دیا جانتے بوچھتے ہوئے بھی تو اسی صورت میں اللہ کی لعنت کے مستحق بنیں گے اور قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو آگ کا لگام پہنائے گا اللہ رب العالمین ہمیں اس جرم سے اس گناہ سے بچتے ہوئے ہمیں علم کی نشر و اشاعت کرنے علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلا اللہ علی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ